امام شافی فرماتے ایک ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی اللہ کا شکر ہے اس وقت ہم وقت کو گزار رہے ہیں چونکہ ہم قرآن مجید کا درس سننے اور سنانے میں مصروف ہیں اگر ہم یہاں نہ ہوتے کہیں بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے تو وقت کی رفتار اور گھڑی کی رفتار کیا اس سے مختلف ہوتی وہ اسی رفتار سے چل رہی ہوتی لیکن پھر وقت ہمیں گزار رہا ہوتا ہے لیکن اب وقت کو ہم گزار رہے ہیں کہا ایک تو فقیروں کی اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میں وقت کو گزارا ہے وقت نے مجھے نہیں گزارا دوسری بات فقیروں کی جو میرے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ درویش کہتے ہیں اللہ والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام میں لگا دو برنہ نفس تمہیں برائی کے کام میں لگا دے گا آپ اپنے آپ کو کھینچ کے یہاں لے آیا نا اگر نہ یہاں کھینچ کے لاتے اور نفس مجھے یا آپ کو کسی اور جگہ لے جاتا ہے تو پھر ہمارا وقت کتنا برباد ہوتا تو کہا تم کھینچ کے اپنے آپ کو نیکی کام پہ لگا دو ورنہ نفس جو ہے وہ تمہیں برائی کے کام پہ لگا دے گا بلکہ صوفیاء کے ہاں تو اس بات کے خیال رکھا جاتا ہے کہ وقت کا زیادہ اچھا مصرف کیا ہے بہتر سے بہتر کی تلاش میں حضرت یو بیسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے بوڑی ماں تھی جن کی خدمت ان کو حضور کی زیارت سے روکے ہوئے تھی بلکہ حضور اپنی قبیز کے بٹن کھول کے یمن کی طرف روکھ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں پر فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے تو کسی نے کہا حضور وہ اتنا آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو کہا اس کی بوڑی اور نابینہ ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں اور کوئی وہ ویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام کہے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں معلوم ہوا جو ماں باپ کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی دعائیں ردھر نہیں ہوتی حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے دوریں فاروقی میں حضرت عویس کو ملنے کے لیے خیر ملاقات ہو گئی تو جا کی حضور کا سلام دیا بس عویس کی آنکھوں سے جھرنے پوٹنے لگے آنسوں کے تڑپ گئے بدن پہ کپ کپی آنکھوں میں آنسو اور بار بار پوچھتے تھے میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا کیسے حضور نے کہا تھا عویس کو میرا سلام دینا اللہ اکبر کچھ دیر گفتگو ہوئی تو حضرت عویس کرنی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اچھا پھر آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے حشر کے دن ملاقات ہوگی تو دیکھئے کہ یہ لوگ وقت کے کتنے قدر دان ہیں اور وقت کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں جس قدر وقت کو فقیر لوگوں نے منج کیا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا یار نوے لاکھ لوگوں سے تو ہم ساری زندگی میں ملتے نہیں ہیں اور غریب نواز نے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا تو کیسے وقت پر استعمال کیا امام بخاری کو دیکھیں امام غزالی کو دیکھیں امام رازی کو دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں ان لوگوں کا کام دیکھیں امام احمد ورزا کو دیکھیں سولہ سو کتابیں لکھ دینا کچھ تماشا لبے بام تھوڑا ہے تو کیسے انہوں نے وقت کو گزارا اور وقت کی اہمیت کو جانا اور ہم ہیں کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں چائے والے کھوکے پہ بیٹھ کے تو وقت گزر گیا اور ہمام پہ بیٹھے تو وقت بیٹھ گیا گپ شپ شروع ہوئی تو بس اس پہ وقت لگ گیا واللزینہم ان اللغو موردون وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں آگے سورہ فرقان ہے اسی اتھارم پارے میں وہاں فرمایا کہ جب وہ لغو سے گزرنے کی نوبت آ جائے تو عزت سے گزر جاتے ہیں وہ باندر کا تماشا دیکھنے رک نہیں جاتے ان کے مقاصر جلیل ہیں ان کی زندگی کے بڑے مقاصر ہیں وہ اپنی زندگی کو ان مقاصر کے حصول کے لئے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے سورہ المجادلہ کے اندر اتنا عدب سکھایا یا یوہ اللزین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا اے ایمان والو جب میرے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے نہ آ جایا کرو پہلے گھر جاؤ پھر صدقہ لو پھر فقیر ڈھونڈو پھر خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکٹ لیا تمہیں پتا چلے کس بارگاہ میں جائے جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے حضور سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو یہ آیت غریبہ نازل ہوئی حضرت تیلی المتضاء نے کچھ صدقہ کیا اور حضور کے خدمت میں آئے اور دس مسائل پوچھے فوراً حکم منصور کر دیا گیا حکم منصور کیوں کیا گیا صحابہ غریب ہیں تو غریب لوگ تو پھر حضور سے کوئی بات نہیں پوچھ سکے گی وہ تو حضور سے سرگوشی نہیں کر سکے گی کوئی مسئلہ دریافت نہیں کر سکے گی تو صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کا وجوب اٹھا لیا گیا اس کو منصور کر دیا گیا مجھے آپ یہ بتائیں سادہ سا سوال ہے کیا اللہ کو آیت کریمہ کے نازل کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ صحابہ غریب ہیں یا اللہ کو پہلے ہی پتا تھا تو پھر اللہ کو جب پہلے ہی پتا تھا تو پھر حکم نازلی کیوں کیا گیا تو اس سے ایک شعور دینا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں ورنہ میرے محبوب کی آبرو کا تقاضی ہے کہ پہلے صدقہ کیا کریں پھر میرے محبوب کی جوکھٹ پہ کریں تو یہ بتائیے کتنی حساس اور کتنی نازل کو بارگاہ ہے اور پھر آگے اشار ہمیں اسی صورت میں اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی انچی نہ کرو اگر تمہاری آواز بھی انچی ہو گئی عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا یہ تکلی سخت مار ہے کہ صرف آواز اور لہجہ بلند ہو گیا تو عمل اکارت ہو جائیں گے سب کچھ لٹ جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال زیرو ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا تم کہو گے ایک آنٹ میں بڑے پیسے ہیں ایک آنٹ بھرا پڑا ہے لیکن لٹ جاؤ گے اگر تمہارا لہجہ بھی بلند ہو گیا امام مالک نے اللہ اکبر چالیس سال تک حضور کے روزہ نور کے فاس بیٹھ کے دس سے حدیث دیا ہے اور چالیس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کے کتاب کے برک کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہوئی ہیں یہ محبت والوں کا اندازہ زندگی ہے حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں میں مسئلہ نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا کسی نے مجھے کنکر مارا اور جب کنکر مارا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھی رضی اللہ تعالیٰ میں تو میں نے اٹھ کے ان کے پاس جا کے حاضری دیا اور میں نے کہا آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے تو وہ فیرنے لگے وہ فلاں دو آدمی جو باتے